ایک بھائی نے کوئسن کیا تھا کہ اکثر لوگ اپنے سر پر یا اپنے بیوی بچوں کے سر کی قسم کھاتے ہیں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے اپنے سر کی قسم کھا لیتے ہیں یا ان کی کھا لیتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے نہیں یہ شرک نہیں ہے بلکہ عربوں کے اندر غیر اللہ کی قسم کھانا بھی معروف ہے عزت کی قسم تمہاری عمر کی قسم اس طریقے سے وہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لفظ استعمال ہوئے ہیں لیکن آپ نے اس کو شرک وغیرہ قرار نہیں دیا ورنہ آپ اس پر توبہ کرواتے ہیں یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی شرعی قسم نہیں ہوتی اس طرح کہنے سے اور نہ اس کی پیروی کرنا یعنی اس کا خیال کرنا اور جس قسم کھا کے جس کام سے رکنے کا کہا اس کام سے رکنا کوئی واجب ہوتا ہے یعنی اس کے تقاضے پورا کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا اور اگر آپ نے اس کے خلاف کر بھی دیا تو کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا ایک بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقے دیں میں نے عدد کے بعد ایک شخص سے نکاح کیا لیکن ریسٹر نہیں کروایا اس کو اور اس کے بعد پھر اس نے مجھے طلاق دی پھر میں نے اس کی عدد گزاری اب میں پہلے شوہر سے نکاح کر چکی ہوں لیکن میرے شوہر کے گھر والے نہیں مان رہے وہ کہتے ہیں اس نکاح کا کوئی پروف بتاؤ جو تم نے نکاح کیا ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ تم نے غلط طریق سے کیا ہے اب وہ کہتے ہیں میرے پاس نکاح نامہ وغیرہ تھا ہی نہیں ریسٹر ہی نہیں کر آیا تھا تو کیا حکم ہوگا دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ یقینہ جب آپ نے نکاح کیا ہوگا تو دو گواہ ضرور ہوں گے اگر آپ نے گواہ کے بغیر کیا تو غلط کیا اور اگر باقیدہ گواہ تھے چاہے ریسٹر نہیں ہوا ان گواہوں کو پیش کریں آپ اپنے شوہر کے سامنے ان کے خاندان والوں کے سامنے پیش کرنے کی حاجت نہیں شوہر کے اوپر کو پیش کر دیں اور شوہر ان سے قسم لے لے وہ حلفیہ بیان دے دیں بیسے تو ان کی گواہی کافی ہے اگر وہ نیک پریزگار متقیوں آدل ہوں اور نہیں ہے تو چلو حلفیہ بیان لے لے اور اس کے بعد جب وہ قسم کھا لیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس نکاح کے خود گواہ تھے تو اب خامخہ بدگمانی کرنا بلکل منع ہوگا تو یقین بعض وقت ایسا ہوتا ہے میری بہن کا کیا معاملہ ہے مجھے نہیں معلوم لیکن بعض وقت بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی گفتگو پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے یہ ہم نے خود اپنے بعض وقت کے دراز کو کمزور کیا ہوتا ہے میں بہن کی بات نہیں کر رہا ہوں اس لئے معادرت اگر ہماری بہن سن رہی ہوں میں ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں کہ بعض عورتیں جھوٹی بہت ہوتی ہیں وہ غلط بیانی ان کی کئی دفعہ پکڑی جا چکی ہوتی ہے اب اگر وہ بعض وقت قسم کھا کر بھی کوئی بات کہتی ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس پر بھی کامل یقین نہیں کرتے بولتے بھائی سے کوئی بھروسہ نہیں جھوٹی قسم بھی کھا لے گی جب اس قدر ناقابل اعتبار آدمی اپنے آپ کو بنا لے تو سامنے والے اگر یقین نہ کریں تو قابل گرفت نہیں ہیں لیکن اگر آپ یا کوئی بہن نیک ہیں پریزگار ہیں نمازی ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر ان پر بدگمانی شرنجائز نہیں ان کا یقین کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال پھر بھی اتمام حجت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے قلوب سے بدگمانیوں کو نکالنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ان گواہوں کو شوہر کے سامنے کم از کم پیش کریں یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے جم جوائن کیا ہے وہاں پر ایک لڑکی کا پوسٹر لگا ہوا ہے جیسے کہ بہار کا کلچر ہوتا ہے اسی حساب سے وہ پوسٹر ہے یعنی کچھ فہش سا پوسٹر ہے لیکن میں اس پر بالکل نگاہ نہیں ڈالتا ہوں تو کیا میں وہ جم جوائن کر کے قائم رکھ سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں یہ نہیں دیکھیں بہتر ہے اگر وہ جم والیس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو ہٹوائے دیا جائے اور اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل آپ نگاہ بچا کر جم کو جوائن کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ معظم دینی ہیں جیسے کوئی امام صاحب ہوں کوئی موزن صاحب ہوں یا کوئی منات خان حضرات ہوں ایسے کہ جن کو دین کی علامت سمجھا جاتا ہو انہیں بہرحال ایسے جگہ سے اشتنابی کرنا چاہیے کیونکہ انگلی اٹھے گی وہ پوسٹر کے پاس سے گزر رہوں گے وہیں سے فوٹو کھینچ کر اور سوشل میڈیا پر ڈال کر ان کے لئے سکنڈل بنائیں گے بدنامی کا سبب بنیں گے اور معظم دینی یعنی دین کی جو علامت ہوتے ہیں اشخاص ان کو ایسے مقامات پر کہ اگر آپ نظر بچا کے جاتے ہیں تو بلکل آپ کر سکتے ہیں اگر آپ باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو پھر تو روڈوں پہ بھی عورتیں ہوتی ہیں یونسٹریز کے اندر ہوتی ہیں کالیڈز میں ہوتی ہیں آپ سپر مارکیٹس میں جاتے ہیں جاتے ہیں پیٹرول پانس پہ جاتے ہیں گیس سٹیشن پر ہر جگہ اس قسم کے لباس پہنے پکچر نہیں بلکہ زندہ عورتیں موجود ہوتی ہیں بس اوقات تو کیا آدمی باہر نکلنا چھوڑ دے اس کا باہر جانا حرام سپر مارکیٹ میں جانا حرام اس کا اسکول کالیج میں جانا حرام یہ کریں گے نہیں ایک نیسی بات ہے نگاہ بچا کر اپنے ضرورت انسان پوری کرتا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہی حکم ہوگا یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص دفتر کے کسی دپارٹمنٹ کا ڈیٹا جو دفتری استعمال کے لیے ہو ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس نے ڈیٹا بھی ساتھ میں نکال لیا تو کیا وہ ساتھ رکھ سکتا ہے اس مقصد سے کہ اس سے سرکاری قوانین وغیرہ لینے ہوتے ہیں وہ اس کو عوام کے سامنے نہیں رکھے گا نہ اس کے ذریعے کسی آفیس وغیرہ کو بلیک میل کرے گا تو کیا اس طرح آفیس کا ڈیٹا اپنے پاس رکھنا شرن جائز ہے کے نہیں دیکھیں یہ شرن جائز نہیں ہوتا کیونکہ بہرحال وہ ایک امانت ہوتی ہے اور اگر وہ اسی فیلڈ میں کسی اور آفیس کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے تو وہاں پر بھی یہ ڈیٹا موجود ہوگا تو یہ ڈیٹا اپنے ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے اور بالفرض اگر کوئی ایسا ہی ڈیٹا ہے جس سے اس کے کام میں مدد ملتی ہے تو آج انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے یا افسرانے بالا کو درخواست دیں کہ مجھے یہ ڈیٹا چاہیے کیونکہ میرے لئے فائدہ مند ہے اور مجھے ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس ڈیٹا کو آپ اجازت کے ساتھ حاصل کریں لیکن اس طریقے سے کرنا کیونکہ یہ الیگل ہوگا آپ معلوم کریں گے تو یہ کنین الیگل ہوگا اگر آپ ایک دفعہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے اور وہاں اطلاع ہوتی ہے تو آپ کو چور کہا جائے گا چاہے آپ لاقص میں کھائیں کہ یہ تو میں نے اچھی نیت کے ساتھ لیا تھا اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو ڈیٹا چوری کرنا کہتے ہیں امانت میں خیانت کرنا کہتے ہیں اور یہ کل کے پرگرام میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ مسلمان کو مومن کو ہر اس کام سے اجتناب کرنا واجب ہوتا ہے جس سے اس کی عزت خراب ہو سکتی ہو جس سے اس کا وقار زائل ہو سکتا ہو تو عزت اور وقار کی حفاظت یہ ہمارے مذہب اسلام کی بہت بڑی ریکائیمنٹ ہے اس لئے خلاف مروت کام کرنا اعلانیہ طور پر قہقے لگا رہے ہیں گالیاں بک رہے ہیں چھڑ چھڑ کر رہے ہیں چھچورے مزاق کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے شریعت اس کو بھی لائک نہیں کرتی ہے کہ ایسا نہ کریں زیادہ ہسنے سے بھی اسی لئے منا کیا گیا یعنی بلا ضرورت زیادہ ہسنہ کہ اس سے وقار مومن زائل ہوتا ہے تو یہاں تو اپنے آپ کو مقام زلد پر پیش کرنا لازم آ سکتا ہے لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے یہ بہن فرماتی ہیں کہ ہم نے عمرہ کیا اس کے بعد ہم مدینہ منورہ چلے گئے اور پھر ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم واپس جا کر ایک عمرہ کریں گے لیکن دو دن پہلے میرے پیریڈز اسٹارٹ ہو گئے تو اب کیا میں میقات سے بغیر نیت کے گزر سکتی ہوں اور پھر مکہ جا کے جب میرا حیث ختم ہو تو پھر میں مسجد آئیشہ جا کر احرام پہن کر عمرہ کروں یا یہیں سے نیت کر کے جاؤں تو پھر کیا یہ اس حالت میں میرا نیت کرنا درست ہوگا دیکھیں بہن آپ کو میقات سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے چاہے کوئی حالت حیث میں ہو چاہے حالت جنابت میں ہو نیت کر سکتے ہیں اور آپ حالت احرام میں داخل ہو جائیں گے اب جب آپ مکہ پہنچیں گے اگر حیث ختم ہو گیا تو غسل کر کے ڈائریکٹ بس عمرہ کریں گے مسجد آئیشہ جانے کی حاجت نہیں اور اگر حیث قائم ہے تو ویٹ کریں انتظار کریں جب یہ ختم ہو جائے تو پھر آپ ڈائریکٹ عمرہ کریں مسجد آئیشہ نہیں جائیں گے اور جتنے دن یہ ہے چلتا رہے گا آپ حالت احرام میں رہیں گی لہٰذا احرام کی تمام پابندیوں کا خیال کرنا ضروری ہوگا اور اگر آپ نے ایسا کیا کسی کے کہنے پر کہ آپ نے مقات خروس کر لیا اور احرام کی نیت نہیں کی تو پھر آپ پر دم لازم ہو جائے گا اب بہرحال آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ آپ مکہ جا کر دم بھی دیں گی اور پھر آپ کو مسجد آئیشہ جا کر احرام پہن کر عمرے کی نیت کرنی ہوگی اور پھر جا کے آپ عمرہ وغیرہ کریں گی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم شاید لائن ڈروپ ہو گئی ہے ایک یہ کوئسٹن کیا تھا کسی بھائی نے کہ میری بیٹی نو اچھا انہوں نے بہن نے کیا تھا کہ میری بیٹی نو سال کی ہے تو جب جیسے میں وہاں حیالت حیز میں مکہ میں پہنچی تو مسجد حرام کے اندر ایک الگ سیکشن ایک الگ ایریا بنا ہوتا ہے جس میں خواتین نماز پڑھتی ہیں اور میری بچی نو سال کی یہ چھوٹی ہے اس کو اکیلہ میں چھوڑنے سکتی تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ میں اس کے کورنر پہ بیٹھ جاؤ اور میری بچی اندر جا کر نماز وغیرہ پڑھ لے کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں حالت حیز میں کسی بھی خاتون کا مسجد میں داخلہ حرام ہوتا ہے لہٰذا مسجد میں نہیں جا سکتی اور اگر بچی عبادت کرنا چاہے تو آپ اس کو بھیج دیں میرے خیال میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پہ بچی کو بس یہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے اچھی طرح نشانیاں قائم کر لیں یا کوئی اور قابل اعتماد عورت جو اندر جاری ہے اس کے ساتھ اس کو کر دیں جس کو آپ پہلے جانتی ہوں جیسے قافلے میں بعض اور لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اندر جائیں اور اگر خطرہ یہ ہے کہ بچی نہیں پہچان پائے گی راستے کو بھٹک جائے گی پریشان ہوگی تو پھر اس حالت میں بچی بھاری نماز پڑھ لے فنائے مسجد کے اندر وہاں بھی جب جماعت ہوتی ہے یا دیگر معاملات ہوتے ہیں تو لوگ عبادت کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکن مسجد میں آپ بہرحال داخل نہیں ہو سکتی ہیں یہ ذہن میں رکھیں اور اس کا خیال رکھ کر بچیوں کو بھی یہ مسائل بتائیں ایک انہوں نے کہا کسی بھائی نے کہ نیند کی غنودگی میں زبان سے کلمہ کفر نکل گیا ہو تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ نیند کی غنودگی میں کلمہ کفر نکلا اور خود یہ شخص اس پر متلع ہوا یا خود متلع نہیں ہوا بلکہ دوسرے نے بتایا کہ بھئی تم عالم غنودگی میں تھے تمہارے زبان سے کلمہ کفر نکلا ہے تو اگر خود متلع ہوا تو سوال پیدا ہوتا ہے کیسے ہو گیا جب عالم غنودگی میں تھے تو کیسے ہو گیا اور عالم غنودگی میں کلمہ کفر زبان سے کیوں نکلا اس کا مطلب یہ بھی ذرا دیانہ دارانہ سوچنا ہوگا کہ واقعی غنودگی میں تھے یا غنودگی بعد میں بنا لی گئی یا ذہن ایسا کہہ رہا ہے کہ غنودگی ہے پھر ورنہ کیسے پتا چلے گا غنودگی میں کے کلمہ کفر نکلا ہے تو لہٰذا اگر حقیقتا غنودگی میں نہیں تھے اور اتنا عالمِ ہوش میں تھے تو بہرحال تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا لیکن اگر واقعی بہت زیادہ غنودگی تھی خود پتے نہیں چلا اور بعد میں کسی نے بتایا اب سخت حکم نہیں ہوگا کیونکہ غنودگی میں ہوش میں نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سوتے میں بڑھ بڑھ آئے اور اس کے زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو وہ معاف ہوگا کیونکہ سونے والا مرفوع القلم ہوتا ہے اس سے قلم قدرت اٹھا لیا جاتا ہے یعنی قلم گریفت اٹھا لیا جاتا ہے وہ قابل گریفت نہیں ہوتا تو لہٰذا احتیاطاً کر لیں ٹھیک ہے لیکن دوسری صورت میں واجب نہیں ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم آن لائن کوئی چیز پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح وہ انسٹرولمنٹ پہ ہم لیتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے اگر ایک مہینے میں پیمنٹ کی تو اتنے پیسے ہوں گے دو مہینے میں کریں گے تو تھوڑا سا اس پہ مارک اپ دینا ہوگا تین مہینے میں پیمنٹ دیں گے تو اتنا اضافی دینا ہوگا تو اگر ہم یہ تین مہینے والی انسٹرولمنٹ پر یعنی مدت پر لیتے ہیں چیز کو تو جو ہم زائد دے رہے ہیں وہ سود میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں نہیں ہوگا یہ جو قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے یہ شرن بالکل جائز ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قسطوں میں دیتے ہوئے زائد جو پیسہ دیتے ہیں وہ سود میں شمار ہوتا ہے یہ غلطی ہے اور فقہ سے نواقفی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کیونکہ چلے میں اس کو کمپلیٹ کروں گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو بتا رہے تھے کہ جو قسطوں کے کاروبار میں قسطوں پر چیز لینے کی بنا پر تھوڑا بہت زیادہ دینا پڑتا ہے یہ سود نہیں ہوتا کیونکہ سود کی تعریف یہ ہے کہ سود اس زائد شے کا نام ہے جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے شرط ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو کسی چیز کی عوض میں نہ ہو وہ سود ہوتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو کہے میں تمہیں ایک لاکھ روپے دیتا ہوں اور جب تم یہ قرضہ مجھے واپس کرو گے تو ایک لاکھ دس ہزار روپے کرو گے اب اس نے ایک لاکھ دس کیے تو ایک لاکھ تو ایک لاکھ کا بدلہ تھا یہ دس ہزار کسی چیز کا بدلہ ہے یہ زائد ہے اور مالی معاملہ کرتے ہوئے جب یہ قرض دے رہا تھا دیکھیں اس کو شرط بھی ٹھہرایا تھا کہ ایک لاکھ دوں گا اور ایک لاکھ دس ہزار واپس لوں گا یہ ہے خالص سود جبکہ خسطوں کے کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اگر آپ نقد لوگے سو روپے کی اور ادھار لوگے تو یہی چیز ڈیڑھ سو روپے کی تو چیز کا ہی عوض ہوتا یہ جو پچاس میں اضافی بتا رہا ہوں مدت کی وجہ سے وہ کسی عوض سے خالی نہیں ہے بدلے سے خالی نہیں ہے وہ بھی اسی چیز کا لیکن میں تھوڑا زیادہ اس لئے پیسے لے رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک طویل وقت تک انتظار کرنا ہوگا وہ آئیس سستہ دے گا انسٹالیمنٹ پر دے گا میرا پیسہ پھنس کے رہے گا فورا مجھے کیش نہیں ملے گا اس وجہ سے ہم تھوڑا سے اس میں اضافہ کرتے ہیں لیکن وہ جتنا بھی اضافہ ہوتا ہے وہ شیعہ کی قیمت ہی ہوتی ہے شیعہ کے بدلے میں ہی ہوتا ہے لہٰذا اس میں سود کا کوئی تصور نہیں ہے ایک کالور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم یہ شاید ہماری لائن میں تھوڑا اسے پرابلم ہے مادرت ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے پوچھا کہ جب ہمارے یہاں جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک تو پائیوں پر آتے ہیں پہلے ایک اٹھاتے ہیں پھر دوسرا پھر تیسرا چوتھے نے چاروں کو کندہ دیتے ہیں اور بلند آواز سے دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا سنت ہے اس طرح کرنا یہ بلکل چاروں پائیوں کو کندے پر اٹھا کر بترطیب دس دس قدم چلنا یہ سنت لکھا ہے اکابرین نے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ میت کے جو سیدھا کندہ اس کو اپنے لے کے سیدھے کندے پر لے کے چلیں گے پھر اسی کے پیچھے آ کر یعنی دس قدم چلیں پھر دس قدم ادھر پھر اس طرف آ جائیں اور لیفٹ کو اوپر اپنے رکھ کر دس قدم پھر اسی کے پیچھے پائی تین پر آ کر چالیس قدم یعنی کم از کم چالیس اب زیادہ کرنا چاہے کر لیں تو جو اکابرین نے روایات نقل کی ہیں اس کے حساب سے انسان کے چالیس بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ سنت کریم اور ایک روایت میں ہے جو جنازے کے چاروں پائیوں کو کندہ دے ہر طرف سے کندہ دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے دوسرا ہے کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا یقنا یہ دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں رائج نہیں تھا یہ بعد میں ہوا پہلے زمانے میں بلکہ فقہہ اسلام نے اس کو مکروح لکھا تھا جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا لیکن یہ مکروح تحریمی نہیں مکروح تنزیحی یعنی نہ کرنا بہتر ہے لیکن کریں تو کوئی گناہگار نہیں کیونکہ ذکر الہی سے شریعت نے کوئی منع نہیں کیا بلکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اگر ذکر الہی کریں گے تو باعث سے نزول رحمت ہوتا ہے تو مردے کے لیے راحت کے سامان ہونے کا امکان ہے منع کیوں کیا تھا منع اس وجہ سے کیا تھا کہ پہلے دور میں لوگ جب جنازے میں شرکت کرتے تھے تو ہر ایک جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا اور یہ جو سوچ ہے فکر ہے یہ ظاہری ذکر سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ظاہری ذکر تو ویسی غفرت سے بھی آدمی کرتا ہے لیکن جب انسان سوچتا ہے غور کر رہا ہوتا ہے اپنی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس کے اثرات بہت زیادہ ہمارے ظاہر و باطن پر پڑتے ہیں نفس و شیطانی گریف کمزور ہوتی ہے انسان آخرت کے طرف مائل ہوتا ہے اس لئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ ہمارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے یا ایک روایت میں یہ مو ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے جنازے میں جب کوئی آدمی شرکت کرتا اور چاہتا کہ اس جنازے کے قریبی عزیز سے تازیت کر لے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے قریبی عزیز کون ہے اس لئے کہ ہر شخص غم میں ہوتا تھا اور بہت زیادہ اداس نظر آتا تھا اور غور تفکر کرتا تھا تو رشتہ دار کی پہچان نہیں ہوتی تھی یعنی اجنبی آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا لیکن جیسے جیسے پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا اب آپ دیکھیں گے آپ بھی شرکت کرتے ہیں جنازہ چل رہا ہوگا شروع میں تو جوز سے اٹھائیں گے اس کے بعد دس بارہ رہ جائیں گے باقی سارے پیچھے چل رہے ہوں گے اور آپ اس میں باتیں بعض وقت تو مزاگ بعض وقت موبائل پر کاروباری ڈیل چل رہی ہوں گی اس وجہ سے فقہ نے فرمایا کہ اب اگر ہم لوگوں کو خاموشی کا حکم دے تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بلند آواز سے ذکر کر لے تاکہ اس کی توجہ مردے کی طرف رہے تو عبرد بھی حاصل ہوگی لہٰذا اب یہ ذکر کرنا کوئی منع نہیں ہے بلکل کر سکتے ہیں ایک کولور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم مکتی صاحب میرے دو سوالیں جی اگر کسی ساتون جو کی غیر شاری شدہ ہے اور عمر پچاس ہے حض فرض ہو چکا ہے بہتر دوبارہ کہیے گا مجھے آپ کی آواز سمجھ بھی نہیں ہے بلند آواز سے دوبارہ کہیے گا جی اگر کسی ساتون جو کہ غیر شاری شدہ ہے اور عمر پچاس کے قریب ہے حض فرض ہو چکا ہے لیکن بھائی نہیں ہے اور بھانجے کو مہرم بنا کے لے کے جانا چاہیے ہیں توٹل رقم میں سے سات آٹھ لکے لاکھ لکے کم ہو تو سرکاری ایک ہونک میں سے خدار کے طور پر لے سکتی ہے اور حض فرض کی ہے ایسا کرنا کیسا ہے چلیں بہن میں جتنا سمجھ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ بہت شکریہ اگلے کوئسٹن کی طرف آتے ہیں کہ ایک بھائی نے کوئسٹن کیا تھا کہ چالیس ہزار کسی نے کسی کو قرضہ دیا اور یہ تیہ کیا کہ اگر میں معین دن تک آپ کا یہ چالیس ہزار نہیں دوں گا تو ہر دن ایک ہزار زائد دوں گا جتنے دن آگے بڑھتے رہیں گے پیسہ میں اس میں ایڈ کرتا رہوں گا تو یہ جو زائد لے رہا ہے یعنی زائد اس کو دے رہا ہے اور سامنے والا زائد لے رہا ہے یہ کیا ہے کیا یہ سود میں ہے تو بالکل یہ سود میں ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو پورا سود کا سمجھایا اور یہاں پہ دیکھیں ایسے ہی ہے کہ چالیس ہزار تو قرضہ لیا ہے اگر ایک دن لیٹ ہوا اکتالیس ہزار دیئے تو وہ ایک ہزار کس چیز کا بدلہ ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا بھی کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے اب انہوں نے ایک کوئسن ہی کیا تھا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہتا ہے اس کو ہم کیسے روکیں کیسے وہ باز آئے گا تو بھائی اس کو وعیدیں سنائیں آپ کا کام ہے اس سے روکنا پیار محبت سے اور قرآن و حدیث کی وعیدیں اس کے سامنے پیش کرنا مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہوتا اسے چیز سنانا ہمارا کام ہوتا ہے جیسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جو سود دینے والے لینے والے اس کو لکھنے والے اور اسے اس پر گواہ بننے والے ان سب پر اللہ کی لانت ہے اور یہ سب کے سب اس گناہ میں برابر ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ چار افراد کے اوپر لانت پڑتی ہے اور لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا اور امام احمد کی روایت ہے کہ سود کے ستر درجے ہوتے ہیں یعنی گناہ کے اعتبار سے اور اس میں کم تر درجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے اور ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ ایک سود کا درہم اگر کوئی لیتا ہے تو یہ گویا کہ چھتیس بار زنا کرنے سے بتر ہے اس سے زیادہ شدید ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اپنی والدہ سے زنا کرنا چھتیس مرتبہ زنا کرنا اور اسی طرح لانت کا مستحق ہونا کس لیے ایک ہزار کے لیے چند ٹکوں کے لیے میں کہتا ہوں اگر واقعی کوئی مومن ہے تو ایک کروڑ روپے ایک عرب روپے بھی دیں تو وہ کہہ گا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا یہ کتنے عرصے کھالوں گا بھائی کھانے کے بعد جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو یہ تو بلکل حرام قطعی ہے بلکہ حلال سمجھ کر اس معاہدے کو کیا جائے تو دونوں اسلام سے خارج ہو جائیں گے بلکل کافر مرتد ہو جائیں گے یہ قرآن پاک کے حرام قطعی کو حلال سمجھنا انسان کو دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو یوں پیار محبت سے سمجھائیں یہ میری ایک کلپ ان کو سنا دیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے گیمز کھیلتے ہیں تو بعض اوقات اس میں کتے کو مارنا پڑتا ہے جان سے مارنا پڑتا ہے اب ہم نے یہ سنا ہے کہ کتے کو شیطان کے تھوک سے اور آدم علیہ السلام کا جو پتلہ بنایا تھا اس کی مٹی سے اور آدم اور جبریل امین کے ہاتھ لگنے سے پیدا ہوا ہے تو یہ گویا کہ ایک متبرک چیز ہوئی تو کیا ہمیں کتے کا عدب کرنا چاہیے سوال دیکھیں کیسے کیسے ہوتے ہیں تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کتے کا عدب کی حاجت نہیں ہے عدب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے لئے راستہ چھوڑ دینا اس کے تعظیم کرنا یہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بلا ضرورت بیچارے کو ماریں اس کو حقیر سمجھیں اس کو دھدکاریں یوں نہیں لیکن آپ کو عدب کا کوئی کام کرنے کے ضرورت نہیں اور اس قسم کی روایات ہوتی ہیں یہ بعض ایسی ہی روایات ہوتی ہیں ان پہ بلیو نہ کریں اور ہوں بھی تو اس سے قرآن کتے کا عدب ہونا کہیں ثابت نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دور مبارک میں کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا اور یہ کالے جو کتے ہوتے ہیں اس میں جنات وغیرہ غلول کر جاتے ہیں جنات ان کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ لفظ کہنا چاہیے تو اس لئے بہرحال کوئی کتے کے عدب کی ضرورت نہیں ہے اور اگر گیمز کھیل رہے ہیں اس میں کوئی کتہ مارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ سوال نہیں کیا کہ گیمز میں انسانوں کو بھی مارتے ہیں جنگوں والے گیم ہوتے ہیں فائرنگ والے گیم ہوتے ہیں اس میں انسان مر جاتا ہے جس کی عزت اور احترام کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا جس میں حلال ہونے کی تمام نشانیاں موجود ہیں کہ یہ حلال ہونا چاہیے اس کو کھا سکتے ہیں لیکن شریعت نے اس کے اکرام اور تقریم کی وجہ سے انسان کا کھانا حرام قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تو عدب اور احترام اس کا ایک تعظیم اللہ نے رکھی ہے لیکن وہ بھی آپ مار رہے ہوتے ہیں گیمز کے اندر تو اس کے بارے میں کوئی سن نہیں ہے کہ کتے کی بڑی فکر ہوئی ہے کہ ہمارے بھائی کو تو بہرحال پوچھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی تعظیم بغیرہ کی حاجت نہیں ہے اور اگر آپ ایسا کوئی گیم کھیلتے ہیں تو بلا جی جک آپ کل کر سکتے ہیں ایک وی کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام سسی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں لہور سے لبنہ بات کر رہی ہوں بہن سوال پر آئی ہے جلدی سوال بہن کریں تو یہ میرے سوال یہ ہے کہ بھائی نے نہ کسی سے کرد لیا تھوڑا بلند آواز سے کہیں گی مجھے آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آرہی ہے ایک بھائی ہے ہمارے انہوں نے کرد لیا ہے لیکن جس سے کرد لیا وہ خوت ہو گیا جی بولی بولی بہن بولے اس بھائی کے پاس پیسے مہیں سے دس سال بعد اسے پاس پیسے آئے ہیں تو وہ ان کو اس نے ہی پیسے مرسا کو دے گا یا بہا آکے دینے پڑیں گے ٹھیک ہے بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ کوئسٹن تھوڑا سا سمجھ میں آیا پچھلا والا کوئسٹن مجھے بہن کا سمجھ میں نہیں آیا تھا وائس کے تھوڑا پرابلم ہے تو اگر کسی نے قرض لیا ہو اور فوری ادا نہ کر سکا مثلا دس سال بعد دیا ہے تو کتنے رقم دے گا جتنا لیا تھا وہ یا دس سال میں جو کرنسی کی ویلیو بعض وقت بڑھ جاتی ہے اس کا لحاظ کر کے زیادہ دے گا دیکھیں اتنا ہی دے گا جتنا پہلے اس نے لیا تھا یہ کرنسی کی ویلیو آج بڑھ گئی گھڑ بھی تو سکتی تھی مثال کے طور پہ آج اگر کوئی قرض لے فرض کر لیں اور آگے چل کے کرنسی کی ویلیو بہت ہی گھڑ جائے پہلے آج کے حساب سے جسے ایک لاکھ لیا اور اس وقت جو ہے وہ ایک لاکھ کی قیمت دس ہزار کے برابر رہ گئی تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب اس کو ملٹپلائے کر کے اب دس لاکھ ان کو دیں ایسا نہیں ہوگا تو یہ فائدہ نقصان کو نہ دیکھیں لیکن قرض کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جتنی مقدار میں لیا اتنی مقدار میں دینا لازم جس کرنسی کے اندر لیا اسی کرنسی کے اندر دینا لازم ہوتا ہے بعض ڈالرز میں پونڈز میں ریال میں دراہیم میں لیتے ہیں اور پھر پاکستانی روپیز میں دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی نہ کریں اس میں سود متحقق ہونے کا امکان ہوتا ہے جس کرنسی میں لیا ہے اسی کرنسی میں واپس کریں گے اور اتنی مقدار میں کریں گے جو آج سے دس سال پہلے تھی مختصر بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کولن ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام حسیٰ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے کوئی سٹیٹمنٹ رکھوائی ہے تھی جو سٹیٹمنٹ رکھوائی ہے تھی تو اس میں سے کوئی تھوڑا سا ہمیں سودی ہے وہ پرافر ٹومنک اے تکتی تو اب میں اس کو لے دیا تھا آپ میں کیا کروں کیسے میں اس کو واپس کروں ادا کروں یا کوئی کسی مسجد میں کام بینک سے لیا تھا یہ لے دیا تھا چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولن ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام جی بھائی جان والیکم سلام بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے اب ٹیلیویجن کی آواز بند کر دیں بھائی جان جو بینک میں پیسے سیف رہتے ہیں اس پہ جو پروفٹ آتا ہے وہ لے سکتے ہیں اس کا کیا پروسیدر آپ شرن مجھے بتا دیجئے گا چلیں ٹھیک میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ بہن نے فرمایا کہ بچے نے بینک کے اندر کوئی پیسہ ورہ رکھوا کے پروفٹ لے لیا ہے اور یہ دوسرا کوئیسن بھی بھائی نے کیا کہ بینک میں پیسے سیف کروا کر اس کا پروفٹ لینا کیسا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہوتی ہے وہ اس لئے بینک اس کو استعمال کرتا ہے اور بعد میں ہمارا پیسہ جب ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمیں لوٹا دیتا ہے تو یہ قرض ہے اور ابھی آپ کو میں نے دو تین کوئسن کے جواب میں ارز کیا کہ قرض پہ نفع لینا سود ہوتا ہے تو لہٰذا یہ سود ہوتا ہے ہاں اگر فرض کر لے کہ کوئی بھی بینک ہے چاہے اسلامی ہو نون اسلامی ہو لیکن اس میں جب آپ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھواتے ہیں اور وہ آپ سے کوئی تجارتی معایدہ کرتے ہیں جیسے اسلامی بینکنگ کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کو مداربہ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسہ یہاں جمع کرائیں ہم اس کو کاروبار میں انویسٹ کریں گے اس سے جو پروفٹ آئے گا اس پروفٹ کا اتنا پرسنٹ آپ کا ہوگا جو اکاؤنٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا اگر تو اس طرح کے کوئی باقاعدہ تجارتی معایدہ ہے تو پھر آپ کے اس پیسے کی شرعی حیثیت قرضے کی نہیں ہے بلکہ انویسٹمنٹ کی ہوگی اور اس پہ حاصل ہونے والا نفع آپ کے لئے تیب اور حلال ہوگا لیکن اگر ایسا کوئی بھی معایدہ نہیں ہے بس آپ کو کہا کہ یہاں پیسہ رکھوا دیں اس پہ آپ کو اتنے اتنا پروفٹ ملتا رہے گا مارک اپ ملتا رہے گا اور کوئی تجارتی معایدہ بلکل بھی نہیں ہے تو یہ خالصتاً سود ہے اور اس سے اشتناب کریں اگر لے لیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں اور آئندہ احتیاط کریں اور کسی ایسے اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ میں آپ ڈالوالیں جس کو مداربہ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے یہ آپ کو بینک والے بتا دیں گے ان سے معلوم کریں ان کے کوئی اگر شریع ایڈوائزر ہیں جو عموماً مفتی صاحب ہوتے ہیں ان سے جا کر آپ ملیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو پروڈکٹ انٹروڈیوز کروا رہے ہیں کیا میں اس سے استفادہ کر سکتی ہوں کے نہیں فائدہ حاصل کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں کے نہیں وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے ہم اس کی گارانٹی لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو بلکل آپ پھر اعتماد کر کے ان مفتی صاحب پر اس میں اپنا پیسہ رکھوالے کیونکہ اللہ تعالی نے عام آدمی کو انسان کو اسی کا مکلف بنایا فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے سوال کرو تو آپ نے اہلِ علم سے سوال کر لیا انہوں نے جواب دے دیا تو بس آپ بریوز ذمہ ہوں گے ایک ایک کوئیسن ہے وہ پھر ہمارے پاس آیا تھا کہ یہ ٹو ڈی اور ٹری ڈی اینیمیشن کا کام جائز ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں اس میں وہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوش چیز نہیں ہے اسلام کے خلاف نہیں ہے اور مسلمانوں کی توہین یا تحقیر اس میں بیان نہیں کی گئی ہے ویسے بچوں کے لیے آپ کارٹونز وغیرہ تیار کر رہے ہیں اور بلکہ اگر اصلاحی کر رہے ہیں پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے اور عام اگر کارٹون ہیں بچے خوش ہوتے ہیں کھیلتے ہیں اس سے ان کی طبیعت میں نشات پیدا ہوتا ہے ذہنی نشو نمہ حاصل ہوتی ہے اور وہ خوش ہو کر پھر پڑھائی وغیرہ میں بھی ان کا دل لگتا ہے اور دیگر ایکٹیوٹیز میں وہ حصہ لیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں بس وہ چیزیں جو میں نے ارس کیا کہ کوئی گندی چیزیں نہ ہوں اسلام کے خلاف چیزیں نہ ہوں اس کا تھوڑا خیال رکھیے گا ایک بھائی نے کوئیسن کیا کہ وہ باہر ہوتے ہیں ان کی زوجہ یہاں ہوتی ہیں پاکستان میں غالباً تو یہ دونوں فون پر باتیں کر رہے تھے تو ایسی بات چلی کسی شخص کے بارے میں تو ان کی زوجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے عورت بنانا چاہتا تھا لیکن وہ مرد بن گیا تو یہ کلیمہ کفر ہے کے نہیں اور ہمیں کیا تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہوگا اور کرنا ہوگا تو طریقہ کے آئے میں بہاروں بیوی یہاں ہیں تو بالکل دیکھیں یہ کلیمہ کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بنانا چاہتا تھا عورت اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مشیط اللہ کے ارادے کے باوجود وہ مرد بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی طاقتور اور مادلہ ثم مادلہ حستی موجود ہے جو اللہ سے بزیادہ طاقت رکھتی ہے کہ اس نے اللہ کی ارادے کو بدل دیا اللہ عورت بنانا چاہتا تھا اس نے مرد بنا دیا تو یہ ایک اور الہ کا سگویا تصور اور اللہ تعالیٰ کو اس کے سامنے کمزور ظاہر کرنا یہ ہو رہا ہے چاہے لاکھ آدمی کہے کہ میرے تو ایک قصد و ارادہ نہیں تھا ارادہ نہیں تھا تو نتیجہ اور معال پہ توجہ کیوں نہیں کی کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اس قسم کی باتیں عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں اور یہ کلمہ کفر ہے بلکل آپ دونوں کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا واجب ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا تجدید ایمان تو آپ گھر پہ بیٹھ کے اللہ در ادھا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کلمہ کفر زبان سے نکلا اور شہر اس طرح کہے جو میں نے کلمہ کفر سنا اور فوری طور پہ میں نے بیوی کو ٹوکا نہیں اس کو تجدید ایمان نہیں کروائی اتنا میں نے ٹائم گزارا اللہ تعالیٰ میں اس پہ معافی چاہتا ہوں اور آئندہ احتیاط کا ارادہ رکھتا ہوں اور احتیاطا تجدید ایمان کرتا ہوں اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ دوبارہ صاحب ایمان ہوں گے اور تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو زوجہ فون پر جیسے آپ اگر جرمنی میں ہیں تو فون پر کسی کو وکیل بنا دیں جو آپ کے قریب رہتا ہو شوہر کے قریب رہتا ہو کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں وکیل بنانے کے مطلب کیا ان الفاظ میں کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح فلان بن فلان سے کر دیں اس میں شوہر کا نام ان کے والد کا نام لے دیں وہ وکیل ہو گیا اب وہ وکیل شوہر کے پاس آئے اور دو گواہ جو ہوں گے دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں وہ اس مجلس معافل میں ہوں اور یہ وکیل کہے کہ میں اپنی موکیلہ وہ لڑکی کا نام لے فلانہ بنت فلانہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں آپ نے قبول کیا یہ کہہ میں نے قبول کیا ہو جائے گا یہی ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر یہاں پر پاکستان میں کسی کو وکیل بنائے اور وہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں شوہر کے طرف سے ایجاب کرے یا الفاظ عدی کرے اور بیوی سے قبول کروالے نکاح ہو جائے گا یہ تو ہے مسئلہ کا حل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے سامنے زوجہ نے کلمہ کفر نکالا اور آپ متعلے ہو گئے تو تجدید ایمان کر لیا جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا وہ شرعی قیودات اور لیمیٹیشنز کو نہیں جانتا تو آپ کے پیٹ پیچھے یہ عورت کتنی مرتبہ کلمہ کفر کہتی ہوں گی اس کا کیا ہوگا ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بڑا کفر کر دیں کہ مرتدہ ہو جائیں اور آپ کا نکاح بریک ہو جائے پتہ ہی نہ ہو آپ آپس میں خدا نہ خواستہ زنا کرتے رہیں یا میدان معاشر میں جا کے آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو آپ کے زوجہ رہی نہیں تھی کیونکہ نکاح تو ختم ہو گیا تھا اس لیے خدارہ میں بار باری گزارش کرتا ہوں میرے یوٹیوب پہ بیانات دیکھ لیں ان کا مال اور نتیجہ صرف یہ ہے علم 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 جہالت کو ختم کریں جہالت کو ختم کریں جہالت کو ختم کریں اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اللہ کو بھی اہمیت دے اس کے رسول کو اہمیت دے قرآن کو اہمیت دیں اسلام کو اہمیت دیں ان چاروں کی وہ اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے چاہیے آپ لاقص میں کھائیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ کچھ کہیں بیوی بچے کہیں تو ان کے لئے تو جانے قربان ہوتی ہیں اللہ اس کے رسول کہیں تو ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو اللہ کا حکم مانو اس کے رسول کا حکم مانو اور ان کا جو تمہیں حکم والے ہیں یعنی مفتیانے کرام علمائے کرام جو تمہیں دین سکھاتے ہیں تربیت کرتے ہیں اور نبی کریم نے اشارت فرمایا کہ علم علم فریدتن علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے لیکن ہم کلکہ نہیں سنتے نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ ہم اسلام کو سیکھنے کے لئے تیار ہیں تو پھر کس لیے آئے تھے ہم دنیا کے اندر ذرا سوچ یہ نا پھر ہم میں اور عام مخلوق میں جس کو ہم ارزل مخلوق کہتے ہیں جس کو ہم جانوروں سے تعبیر کرتے ہیں ان کے مقاصد زندگی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے وہ بھی پیدا ہوتے ہیں توالد و تناسل ہوتا ہے بچے پیدا ہوئے کھایا پیا سائے میں بیٹھ گئے دھوپ سے بچے بارج سے بچے مر گئے ایسی پھر ہمارے ساتھ انسان اس لئے پیدا نہیں ہوا یہ اشرف المخلوقات ہے اس کی دنیا میں آمد کا مقصد بھی عالی ہے خلاص کلام یہ ہے کہ یہ شہر حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی ازواج کو فرض علوم سکھائیں خود سکھائیں نہیں آتا تو ایسے سٹیج فراہم کریں ایسے لوگوں سے رابطہ کروائیں کہ ہمارے گھر والے فرض علوم سیکھیں جب ہماری بہنیں عقیدہ سیکھیں گی کلماتِ کفر کا علم حاصل ہوگا کن صورتوں میں آدمی مرتد ہو جاتا ہے کن صورتوں میں حکمِ کفر ہوتا ہے لیکن آدمی حقیقتاً کافر نہیں ہوتا لیکن احتیاطاً تجدیدِ ایمان تجدیدِ نکاح کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو عقائد ہم سیکھیں گے ذاتِ باری طالت سے متعلق عقائد آسمانی کتابِ نبوت رسالت جن فرشتے جنت دوزخ تقدیر آخرت اور پھر اس کے علاوہ عقائدِ اہلِ سنت جو ضروری ضروریاتِ اہلِ سنت میں سے ہیں ان کا علم سیکھنا پھر آکامِ شرعیہ عملیہ پھر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت یہ شہر کی ذمہ داری ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے یاد رکھیے نبی کریم نے واضح فرمایا تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے تم میں سے ہر شخص سے اس کے گھر والوں ماتحت کے بارے میں کوئسٹن کیا جائے گا وہاں پوچھا جائے گا کہ آپ نے زوجہ کو ایسا رکھا کیوں کہ اس کو نہیں پتا تھا اور اس کے زبان سے اسے الفاظ نکلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صاحبِ علم ہو جائیں پھر بھی خدا نہ خواستہ بے اختیار کبھی نکل جاتا ہے زبان سے لیکن کم از کم آپ نے فرض تو سیکھا ہوا تھا پھر زبان سے نکلا تو اس پہ گریفت ہوگی علم نہ سیکھنے کا ووال نہیں ہوگا ورنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب لا علم شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے نام عمال میں دو گناہ لکھے جاتے ہیں ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ اس لئے اچھی طریقے سے اس پر توجہ رکھیے یہ بہت ہی ضروری ہے ایک بچی یہ کہتی ہے اس نے ہم سے کوئسن کیا کہ بعد اوقات جب والدہ مجھے بار بار کسی چیز پر ٹوکتی ہیں تو مجھ میں کوف سی پیدا ہو جاتی ہے میں بیزار ہو جاتی ہوں چھٹڑا پنتاری ہوتا ہے ایک تو اس کیفیت کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا اور دوسرا کبھی میں پلٹ کے جواب دے دیتی ہوں اگرچہ بعد میں مجھے ندامت شرمندگی ہوتی ہے لیکن کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں غیر اختیاری کیفیات پہ موافع مانگنا واجب ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ میں نیکس ویک اور اس پہ کلام کر دوں گا اس وقت تک کے لئے اپنے بیزمان کو ہماری کیو ٹی وی کی پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعاگوں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول قرآن اور اسلام کی قریب تر ہونے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين